ماں شکتی دیوی جو منسا دیوی شکتی پیوٹ ان کے جب درشن کرنے کے لیے آتے ہیں تو ضرور مند میں اچھا ہوتی ہے کہ ریانہ پریش کی کس فرحہ سے لوگوں کی سوا کی جائے اسے برائی ہو لوگ حتم میں ہم اپنی سلگات کو کیسے چلائیں ماں نے آج مجھے کہا کہ ہر ایک کو شکتی پردان کرتی ہوں آپ کو بھی شکتی پردان کرتی ہوں سماج کو بھی کرتی ہوں تو مجھے آبھاس ہوا کہ پچھلے دونوں میں ایک میرے سے بیان دیا گیا اور وہ بیان واسطم میں آتم رکشا کے ناتے سے وہ دیا گیا تھا جس میں اس کو بہت پرچارت کیا جا رہا ہے کہ مکہ منتری نے لٹھ اٹھانے کی بات پہی ہے وہ کسی کے پتی دربھاونا کے قرآن سے نہیں کہی جائی ہے آتم رکشا کے قرآن سے کہی گئی ہے پھر بھی ہمارے کچھ کسان نیتا کچھ آندولنکاری لوگ سکتی بگڑے بگڑے شانتی بھنگ ہو آخر تو شانتی پرو تریکے سے آندولنکارنا سب کا اپنا دکار ہے وہ کریں ماں شکتی دیوی جو منسہ دیوی شکتی پیوٹ ہیں ان کے جب درشن کرنے کے لیے آتے ہیں تو ضرور مند میں مجھ اچھا ہوتی ہے کہ ریانہ پردیش کی کس پریا سے لوگوں کی سیوا کی جائے کیسے بڑائی ہو لوگ حتم میں ہم اپنی سرگات کو کیسے چلائیں ماں نے آج مجھے کہا کہ ہر ایک کو شکتی پردان کرتی ہوں آپ کو بھی شکتی پردان کرتی ہوں سماج کو بھی کرتی ہوں تو مجھے آبھاس ہوا کہ پچھلے دونوں میں ایک میرے سے بیان دیا گیا اور وہ بیان واسطم میں آتم رکشا کے ناتے سے وہ دیا گیا تھا جس میں اس کو بہت پرچارت کیا جا رہا ہے کہ مکہ منتری نے لٹھ اٹھانے کی بات پہی ہے وہ کسی کپسی دربھاونا کے گانے سے نہیں کہی جائی ہے آتم بکشا کے گانے سے کہی گئی ہے پھر بھی ہمارے کچھ پسان نیتا کچھ آندولنکاری لوگ ان کو وہ راست نہیں آیا ہے اور انہوں نے جگہ جگہ اس کا بیروت کرنا شروع کیا ہے اب ماں منسا دیوی جو شکتی دائنی شکتی پیٹھ ہیں انہوں نے جب اشواس دلایا ہے کہ وہ سب کی رکشا کرے گی تو میں سب سے پہلے تو ان کسان بھائیوں کو جن کو اس کا پرکست پہنچا ہے ان کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اس بیان کو واپس لیتا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہریانہ میں کسی پرکار کی کوئی لائنڈوڑ کی سکتی بگڑے بگڑے شانتی بھنگ ہو آخر تو شانتی پرو کرکے سے آندولن کرنا سب کا اپنا دکار ہے وہ کریں